تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رزوانہ کی حالت بہتر ہو گئی ہے جنرل ہسپتال لاہور کے ڈاکٹرز کے مطابق رزوانہ کو جلد ہسپتال سے فارق کر دیا جائے گا آج جی اس کے نمائندہ ہما بٹ نے رزوانہ سے بات چیت کی ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رزوانہ کے کمرے میں وہ روم جہاں پر اس کو چار ماہ تک ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے رزوانہ جس کے بارے میں بتایا یہی گیا ہے کہ اب بچی کی حالت بہتر ہے اور جلد ہی اسے ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا تو میں رزوانہ سے ہی جانتی ہوں اس کے چار ماہ کا یہاں کا جو وقت گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہے ابھی آپ کی حالت کیسی ہے اور کیا دیکھ رہے ہو ابھی کب تک آپ کو ڈسچارج کیا جائے گا ابھی تو میں ٹھیک ہوں میرے حالت بھی اچھی ہے جس آج کا بھی بتایا نہیں ہے جو چیز کہاتی ہوں وہی دیتے ہیں جس سرے اس نے مجھے مارتا ہوں سے بھی اس سرے ہی چاہیے دنڈوں سے مارتی تھی بلوں سے مارتی تھی اور پھر دواروں میں سر مارتی تھی کٹچیاں مارتی تھی کانچیاں کھب ہوتی تھی اچھا ابھی بہتر ہو رہے ہو کوئی حکومت سے کھ یا پھر ادارے جہاں پر آپ جنرل ہسپتال میں موجود ہو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا ہمیں زیادہ محنت کی ہے ڈاکٹرز نے جو آتے تھے آپ کے ساتھ ان کا بھییڈر کیسا ہوتا تھا ہمیں زیادہ محنت کی سارے ہی بچے بلکل بچے بہتر ہو گئی ہے باتیں کر رہی ہے کھاتی پیتی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بہت خوش بھی ہے اور جلد اپنے گھر تو جانا چاہتی ہے لیکن پہلے اسے ہی دارے میں جانا ہے تاکہ وہاں پر وہ کچھ انر سیکھ لے جی